وارثِ دستارِ رسول قائمِ آلِ محمد بلانتر صلوہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد خوشنودیِ سید شہداء شہداءِ کربلا بلانتر صلوہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عالمحمد مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس جتنے مومنین مومنات دربارِ بطول چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ مگدان ماہ حسین دی تو ان کسے دا مغداج نہ کر اللہ حمد میں سمیت پہلی گزارش ہے کہ جدہ بھی بارگاہِ بطول چاہو وڈے بڑھن کے نہ ہو سوالی بڑھن کے آسو جھوڑیاں بھر کے لائے گا جینا بندہ بڑھن کے ہوندہ ہے جی میں ہوندہ ہے خالیٹو میرا پڑھن تے دل ہے جی تھوڑا سنانتے ہوئے ماشاءاللہ بہت نے گزارش ہے کہ جس جس بندے نو ربِ علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ دو جس جس بندے نو ربِ علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ دو اگر کوئی شکوہ ہے تجافر تیارتے ہو سکتا ہے توحید تے کوئی شکوہ اللہ پاک زبانہ دیتی ہیں بندہ سونا لگ دے شہنشاہ دے زکر جبولے ہاں سٹی ہیں دے زکرے تے غازی دے پارا ہے جی لے بندہ نہیں بول سکتا حضرت تنیسے میں تے مارکلو زبان ادھاری منگے عرید زکر جبولے مجلس دیپ تدا ایک شیر تو کرنا ہے ایک سکٹ بھی توڑا زائیں نہیں کرنا ذہین ترین مجمع ہیں اللہ تو رزنگی کرے بڑا لطف آنگا ہے ساڑا دل کردے سنانتے یہ توڑا کمال نہیں ساڑا کمال امام رضا فرمین دے جدا کوئی مدہ خان ساڑی تعریف کردے زبان اس دیوں نہیں پاور ساڑی یہ زاکر دا کمال نہیں بادشاہ دا کمال ایک شیر تو مجلس دیپ تدا کرنا لگا ذہن تیار رہا اللہ پاک نے کائنات عالمی دو بطولہ نو تخلیق کی تا ایک بطولے عیسیٰ دی امم جی بغیر شوہر تو بطول اور دنیا نے کیا دیتا ہے ایک ماسو جنابِ مریم اپنے دور دی بطولے کائناتِ عالم نو ایک پتر دیتا ہے ماسو جنابِ حضرتِ عیسیٰ اس بی بی دیے تعریفیں کہ بغیر شوہر تو بطول ایک بطولے شوہر بھی نہ لیں پھر بھی بطولے پہلی بطول ملکہ 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 نارا ہیداری پہلی مریم بطول نے ایک ماسو ٹھیکے ایک بغیر شوہر تو بطا جنہی دوجی بطولے شوہر دنالے اس کائناتنو یارہ ماسو اللہ توڑی زندگی طرح سے بندِ عادن جی جنابِ مریم دا مقام بھونگوڈے کہ جس دا پتر نبی رسول میں جاہل مجھے مجھے نہیں پہ پڑھ دا شیر پڑھا لگا مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ حضرت زہرہ پہ بلند تر صلوہ اللہم صلی اللہم نجف دے والی دی زمانے دے مشکل کو شادی برات محمد دے بیڑے چاہی کیا کہنے توڑے سنوں دے کیا میرے نال نالاو لکف لاؤ بندیا دن بھائی جوڑے ارشندے بڑھ دے نہیں یہ تھوڑے ساڑے بڑھ دے جڑا جوڑا ارشند بڑھ دے ہکا علی و بطوند ہے ہواڑی زندگی ہے نکاہ بھی ارشتے ہوئے تھے بہانہ میراج بڑھ دے بہانہ میراج دا ہویا نکاہ ہے بطوند شریعت محمد دیاں قربانیاں اتنیاں یہ کوئی کھچ نہیں بڑی قربانی ہے رسول دے پتر مثلا کچھ لوگ آ دن بطلاق دےو ظلم احزیں وہ طلاق کیونے دن طلاق 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 اگر طلاق اتنی شوق ہی ہے تو بندہ چھو کچھ کھلو کیا کہ نکاہ 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 این جو ہے کھدی این طلاق بھی نہیں آگا کوئی سمجھ آئی تھی بھئی اتنا آسانی نال تُس پیادو محمد دی شریعت مزاق منا رہے ہو کہ بس غصے چاہ کے پیاد آئیں یا خوش ہو کے پیاد آئیں طلاق 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 ہو گئی نہیں انجار بندہ گلی دے چاہو کچھ کلو کیا کہ نکاہ 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 اگلے موں ڈالے کوئی کوئی سمجھ آنے بھی نہیں شریعت نو مزاق نہ بنا اس شریعت رسول دے پتر دیا قربانیاں اتنی ہیں چلو جعفر تیار دے آنکھیں نہ لگو علامہ اقبال فرمان دے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب یہ دللائی ایک سجدہ اشار بھی اسلام جو پتر دا پیودی ضرب کر لیں پتر دا سجدہ کر لیں میں نے اسلام دی شکل بھی نبیہ دے مشکل کو شادی برات محمد دے ویڑے چاہیے تو آن میں ایک مسدہ سنا ہوں لگو خدای سخن میرانیش رب القلام ملک تطہیر کھلو تن رسول ویدہ کر رہے ہیں امیر کائنات کھلو تن ببطہ ہی پہلے لگتا سارے تساسی برات دنالا یہ رسول ویدہ کر رہے ہیں ایک عقیدت بیان کی تھی جا رہی ہے میرانیش خدا سخن اور ہدایت کائنات واسطہ کیڑے رنگیچ رسول ویدہ کیتا جب دستِ یداللہ میں دیا زہرہ کا وہ ہاتھ ایک کو گٹا دے بلکل ساتھ آواز کر دے جب دستِ یداللہ میں دیا زہرہ کا وہ ہاتھ بیٹی دے اشارہ کر کے فرمائے دیں مولا میرے نوپیادن جب دستِ یداللہ میں دیا زہرہ کا وہ ہاتھ فرمایا سلوک اس سے جو کرے گا وہ میرے ساتھ میری دھیوتِ اُرنال اچھا سلوک کرے سی عزت کر سی رسولہ دے او میرے نام تُسی میں نے پہ ویدہوں میں تو ان پہ ویدہوں قدہ ہی بولن قدہ دھیدِ سرتِ حطرہ کے پیغمبر فرمائے زہرہ سے کہا خدمتِ حیدر ہے عبادت توالی جوانی توالی جوانی نصیب ہو سبحانہ جائش صاحب دو سترہ سننیاں توجہ نہ پیغمبرِ اسلام سلطان الانبیاء وجہِ تخلیقِ کائنات بیٹی نو الودا کر جب دستِ یداللہ میں دیا زہرہ کا وہ ہاتھ فرمایا سلوک اس سے جو کرے گا وہ میرے ساتھ زہرہ سے کہا خدمتِ حیدر ہے عبادت ورنہ میں قیامت میں کروں گا نہ ملاقات تہذیب شاہ جی قسمِ رسول دے پتران دے کو کائنات دے میں میرے ہتھتے رکھے میں اس ستر توبار دے میں جو میں پڑھا نہ گا ورنہ میں قیامت میں کروں گا نہ ملاقات بڑی دور دیگل پیغمبرِ اسلام نے کی تھی دھیدِ سرتِ حترہ کے الودائی خطبہ بادشاہ محمد فرمارن لجپال میرے بھائی کو سرتاج سمجھنا حیدر کی کنیزی کو بھی میرائی سمجھنا حیدیعو علی اللہ نعرائے حیدیعو علیہ السلام اللہ علیہ وسلم حیدر کی کنیزی کو بھی میرا سمجھے شاہی دے تخت دچارج جتی دے سپرد کر کے زہرا دی کنیز بھنی بھنی تو انہوں دے کیا بات شاہی دے تخت دچارج جتی دے سپرد کر کے محمد دی 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 ناوکرانی بھنی بہن سونا پرسنٹ دے ناوکری شروع ہو گئی میری تسوال کرو بھئی اس بی بی نے دنیا تو کیلی وکری خدمت کی تھی جتی خدمت دا رولہ ارش فرشت پر کیلی خدمت جناب فضا نے کی تھی لوگی جین بیدار کرو میں ایک ستر پڑھنا کسی دسنا صرف اور صرف جمع دیا روٹیاں اور اتنی مبدت نال پکایاں جیڑے کھان دے ناو بھی مگنا جیڑے کھان دے ناو بھی مگنا اللہ توڑی زندگی دے دیکھو اس ماحول دل کردے پڑھن واسطے محنت کرے تھا گو اچھا جواب نہ ملے وہ مزہ نہیں آنا پڑھن اس دورج ہر گھارج الحمدللہ فریج فریضر ہے جنہاں گھارج نہیں رسول دے دیونا نہیں دے اس دورج کسے گھارج اچھا کھانا پکے کھانا پسندہ ویوال دین اکسل ویٹی کھانا بہت اچھا بڑھن ہے شاید ایو جی بھات نہ بڑھ سکے لہذا جہاں کھانا بچ گئے انہوں فریضرچ محفوظ کرے فریضرچ محفوظ کردے جی بھات کھانا بچ گئے شاید ایو جی بھات نہ بڑھیں جو خیاں لے آؤ میرے نار ذرا مدینہ چلو آج دے دور دا اچھا پکا ہویا کھانا فریضرچ محفوظ ہو ذرا مدینہ چلو میں تو انہوں نے عظمت دا ایک جملہ سناوا جدہ جناب فضل دے حتھان دیا روٹیاں اللہ نو پسند آگیاں مالک نے اس بی بی دیا روٹیاں اور قرآن جمع فرقا ہے اللہ تیرے بیٹے میں شہد سبھاکا جبرائیل تتہیک دروازہ تیار دکل باب کی تزنزیر درہلا یعنی کن لکڑ اندروں مدم سے یہ آواز آئی کھان 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 جوابنا دے سردارِ ملائکہ جبرائیل بی بی آدھی آج تا بول محمد دی دے بہرے پیغمبر دی منہ ہے جو میری دی دے بہتے کچھ ہی نہ بہتے کھان 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 دے پہو مل پڑن دے لک فا رہے تو اٹھے سنن دے لک فا رہے اور اللہ پان تا مقصد تا نینہ گارتا سمجھاؤں نہیں آج تا بول محمد دی دے بہرے نبیہ دے سلطان دے منہ ہے جو میری دی دے بہتے کچھ ہی نہ بہتے اللہ تا رہی سننگ کی درات یہ مقبولیت ہے میں عظمت بیان کر رہا ہنی اتھا رہا ہے نا صادق اہل محمد فرمہ دن جدا سارے فضائل پڑے منیانتے ہنی نکلے نا قبولیت دے ٹائمہ دعا مان لے کر جلدی قبول ہوگا آج تا بول محمد دی دے گھرے پیفن بردی منہ ہے جو میری دی دے بہتے کچھ ہی نہ بہتے بہت زہین ترین مجمع ہے رسول دا واستہ نگلتا مجھنا چھو جب رہلا دے بی بی میں پوچھ سکدان تنسا کاؤنو میری سینہ دی میں اینہ دی دائیا محمد دی جھولی ہیں چھو اس بی بی دا ذکر سنن لگے میں اینہ دی دائیا جب رہلا دے اینہ دی دائی ہو کے عرش دے وست دی آتے اینہ دارو بی بی آدی میں زہر دی دائی نہیں میں سعدہ دی دائی نہیں میں زہر دی دائی نہیں میں سعدہ دی دائی نہیں سوہاں جب رہلا دے بی بی میں پوچھ سکدان کہ تخت تیرا حکومت تیری سب تنب تیری شاہی تیری تخت تے باندھی آئیں حکومت چلیندے 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 تن ہویا کی کہ تخت جتی دے سپورٹ کر کے نندی کری دا بنیے اُتھے تیرے حکم چل دے انتن ہویا کی بی بی آدی لا شک کوئی شک نہیں حکم چل دے ان لیکن فرق ہے کیڑا حکم میرے چل دے انت فرشیان تے ملکہ 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 آرہا حائداری اُساں کیا فرشیان تے حکم چل دے انت اس بوئے تے آئیں وہ ہاری وزی دینی ہیں برطن دھو رہی ہیں ترقی تو کہے کی تی بی بی آدی ترقیوں کی تی ہیں فرق پائے گئے کیڑا اُتھے حکم چل دے انت فرشیان تے جس ویڈے چاہونا یہاں ہون میرے حکم چل دے انت ارشیان کوئی دلیل جناب فضا فرمدن سب تو بڑی دلیل توں اُساں کریو کیوئے میری سیندی توں بلائکہ تا سردار ہیں فضا دے اِز زندہ موطا حیدر میں چاہاں تک قیامت تک تنے سبویت رکھتا میری مرضی تو بغیر تو اندر میں آسکتا کیا کہنے تو کوئی دلیل تا سبویت رکھتا ایسے بیوی دیزمات دا کسیدہ پرانا کانسالبات با جمال ام و پایا سلو خدمت سیدہ کا جہاں کے لیے ایک جہاں بن گئی ہے وہ پایا سلو خدمت سیدہ کا جہاں کے لیے ایک جہاں بن گئی ہے وہ پایا سلو خدمت سیدہ کا جہاں کے لیے ایک جہاں بن گئی ہے وہ پایا سلو خدمت سیدہ کا جہاں کے لیے ایک جہاں بن گئی ہے جو گئے صحابہ تھا زمانے کی خاطر اسی گھر پہ یہ صحابہ بن گئی ہے نعرہ 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 آئی نوکری کرنے نتیجہ وے خوبائی جہاں بن گئی ہے سائبہ بن گئی ہے جہاں بن گئی ہے سائبہ بن گئی ہے آئی نوکری کرنے نتیجہ وے خوبائی نبی سوچتے ہیں ولی سوچتے ہیں نبی سوچتے ہیں ولی سوچتے ہیں ہاں خدمت کی خاطر حکومت کو چھوڑا یہاں آکے پھر حکم رہ بن گئی ہے میں توڑے ذہن تیار کی تھی جتے چاند آس ہوتے پہنچ گئے انتوں سے پچھے ہٹو تمہیں رسول دیدی کو اپنی جہاں بن گئی ہے سائے با بن گئی ہے حکم رہ بن گئی ہے جہاں بن گئی ہے سائے با بن گئی ہے حکم رہ بن گئی ہے میں مقام فضہ پڑھا لگا یہ دیواریں گولا تو گنگا بندہ بہا وہ بھی بولے ذاکر دا کمال نہیں ذکر دا کمال مال کا دا کمال جہاں بن گئی ہے سائے با بن گئی ہے حکم رہ بن گئی ہے جہاں بن گئی ہے سائے با بن گئی ہے حکم رہ بن گئی ہے بے قدریں لوگیں نہیں پہ بردازیں تیاروں میں فریدہ فردازیں تیاروں میں جہاں بن گئی ہے جہاں بن گئی ہے سائے با بن گئی ہے حکم رہ بن گئی ہے فریدہ فلک سے ادھر آ رہے ہیں یہ دیکھا جو اس کو جھکے جا رہے ہیں یہ دیکھا جو اس کو جھکے جا رہے ہیں ہے کتنی مقدس یہ بیٹی بشر کی جو زہرہ کے بیٹوں کی ماں بن گئی ہے جو زہرہ کے بیٹوں کی بزار شامج شام دے صدر بازارج اس سے فضا نو مسلمانہ اتنا مارے ترائے مرتبہ جھنا لگی مولا عزیز جتنے پرانے ازادار بیٹھے میرے پاسے بکھائے شام دے صدر بازارج اس سے فضا نو مسلمانہ اتنا مارے آئے ترائے مرتبہ جھنا لگی ملکہ شام نے آسرہ دیتا ہے با مسائب دیاشت لوگ بٹھے ہو فضا دے کانتے مو رکھ کے ملکہ شام پیادن بی 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 میں پوشک دیا جو سنت مریند محمد دیاں سمجھ گئے سوال کرنا لگی عالمہ غیر مولمائی حاجی زیغم شاہ صاحب یا جتنے میرے ذمہ دوائیں لگے ان رسول دے دی قبول فرما ملکہ شام فرمایدن بی بی کیا اے میں پوشک دیاں جب سنت مسلمان مریند محمد دیاں دیاں سمجھ گئے تمہیں بھی غیر سی ازادی تساڑے تم زیادہ ہے نہ تنکی ہمارے بی بی ادی اگر میں دسانہ بزار اچھا میری عبادت گھٹو ایسی میں عظیم مجمش پہ پڑھ داں عقیدہ اور ایمان بکھو بی بی فیزادی اگر میں اظہار کر دیتاں نا کہ میں کیوں مریندن میری عبادت اچھکا میں یا لے شی میری زینہ دی میرے نان محمد دی پاگدہ واسد لوگ ایک سطر میں پڑھنے لگا بیٹا بڑی کمال سطر ہے میری سائن زینہ بی آلیہ فرمائے دی بی بی میں بے سوال خاندان دی دیا میں بے سوال خاندان دی دیا تے سوال میں اوکھے موڑ تکیتے میں بے یادیاں سانت مریندن محمد دی دیا سمجھ کے تین کیوں مریندن بی بی یادیاں لے تو واسدہ دیتا ہے محمد دی پاگدہ ورمائے دست دیا جس ویلے بازار دی راستی توا دیئے نا اما فضا تے مسلمان من زینب دی ما سمجھ کرو جتنے مکانیوں انتدار نکرام ناہی کفان رسول ناہی کفان رسول دمیلا ہویا اگلائی نے گھر لہراتے جتے آپ رسول آئی رکوائے دا یوں تم اٹھے لے شہلے ناہی کفان رسول دمیلا ہویا اگلائی نے گھر لہراتے جتے آپ رسول آئی رکوائے دا یوں تم اٹھے لے شہلے تری وی مرتبہ دا زواراں بھین تا براماں دا چودہ معصومہ دا زواراں چوتھی پشت شبیر دی مدا خانج میرے والد زاکر نام حسین آئی تو چیلی سال پہلے ایک بند پردیان آخری سطر اگر میں تم سمجھا لی رومن واسطے کافی ہو سا آپ رہے گرنج بھائے کے دیاں پتران بہا کے وہ بند پر سو مجلس ہوئے سا اوپردیان جیندی ایک ضربت دی کیمت وچ سکلیندی بندگی تول گئی اولادوں دیوچ جنگلہ دے کیوں باج کسور دے کیوں باج کسور دے رول گئی کیوں باج کسور دے رول گئی ایو درد روائیں دے اوشیا کن ایو گال جہانتے ہل گئی او جہاندہ پتر نہ بھولے آنے دیتے کی میں ماں مسلے ہاتھ نہ لیں سینیت میں ہی آئے نہ کریں نہ کریں او جہاندہ پتر نہ بھولے آنے دیتے کی میں ماں مسلے ہاتھ نہ بھولے آنے دیتے کی ہاتھ جتنے مزرگ بیٹھے ہو تو سی ایک سیر چاہو تو میری گھر جتنے مزرگ ماما دیاں جھوڑی ہیں جو مسائب شمن لگے ہو آج تو یارہ بارہ سال پہلے ماں سومے کم دے حرم صبح دے وقت مجلس ہوں دیئے بلکل بی بی دے حرم دے نال نماز دے فارن پا وہن تو بدر دیتی نے میں صبح دے نماز پہ پڑھ دا ہاں بی بی دے حرم جا مجلس شروع ایک آلم دین سید نے فارسی دے شیر پڑھے تری چالی طلب آئی ایرانی پاکستانی انہا شیر مکھایا کوہرام مچے بی بی دے حرم انہا بچیاں سینے دا ماتم نیکی تعمو دا ماتم ہکو لفظ انہا بچیاں دے موچھے نکلے ہائے زہرہ بالخصوص پرددارہ ماستے انہا دے حصے دا جملے اللہ شرم و حیاء دینے نصیب چنگے ہو ہائے زہرہ میں جلدی دن آل نماز موقعی مجلس سے شامل ہو گیا میں ڈٹھا بچے ہندے چیرے پھٹ ایران چمود ہماتم زیادہ ہو ایک جگہ پھٹ گیا جوان بچے پہ آ دینا ہائے زہرہ بچے سن سکو تک ستر میں پڑھتا میں کھڑا ہو گیا میں آل مدین نے گزارش کی تھی میں کہہ کبلا حسین دزاکر پاکستان جو آیا تیرے رومان آیا تم سکو فارسی دیا شہر پڑھنے میں فارسی زبان نہیں جاندہ بچے جاندے نے زخمی مہربانی کرو میں فارسی شیرن دا ترجمہ سنا دےو تاکہ میں دی اپنی عبادت کرو میں فرمائے دیں نہ پوچھ تا بیتر نہ پوچھ تے بیتر ہے میں آکھا کبلا تن امام رضا دی سے بھین دا واسطہ میں ترجمہ سنا داو رومان جو آیاں پاکستان چھوڑ کے تھے وہاں آیاں میری مدد فرماؤ میں آدمی وڈا واسطہ دیتا ہی سارے شیرن دا ترجمہ نہیں ایک شیرن دا ترجمہ سنے نا یہ برداشت کرو تا پڑھا بچ نہ کہہ کبلا فرماؤ آلم دین سیزادے نے فرمایا حسین دا لاکرنے اس شیرن دا ترجمہ ہیں کہ جدادی ولی محمد دربار چون پنیتر دیار دھیاں تا پترہ تم سجا رکسار رکھائی لکھیں سجا رکسار رکھائی لکھائی 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 ہر سال اکبر دا بابا بلائیں دے میں سلام تبینہ یہ انہاں دی مہربانی ہے بندے پیسے نال نہیں دیں دے یہ انہاں دے کرم نال دے میری زندگی دا بابا دے کہ میری جتنی زندگی ہے ایک سلام میں سال ضرور کریں بھینٹ تو پیرا ونو پر چاہوڑا دوہزار چودہ دا محرم میں کربلا پڑھے لکھا دی پروا نہیں کیتی میں اکبر دے پیوہ دا بابا دے ایک ٹکے دا روئے دار میں ایک ٹکے دا، کسی بندے بندے میں نتیان نیازان لکھا دے صاحبی دیندے میں حد تھن تے رکھ کے دعا مانکے واپس کر دا تھا انہاں کہا حسین دا داکھنے لیندہ کیوں نہیں میں آکھا میرے بانی دنا حسین میں محرم حسین دا پہ پردان میں پردان وطنا جتنا مندتے نا میں تو اندس نہیں سا او کرم کی تا ویکو تو سا اپنی شان دے مطابق دینے امام حسین دا پہنی شان میں جو نیت کر کے گئے ہیں کہ میں محرم بطول دے پتر دا پا تری اگاست دو ازار پندرانچ میں پاکستان آیا مولد سلام توں ساڑھے سرگو دیچ ایک جگہ ہے چالی چاڑ اتفاقا میں مجلس شروع کی تیئے مضموع شروع کی تا ایک گل سنائی ساڑھے علاقے دے مسحب خانزا کرن اور عالم دین آغا مزر شرازی میرے بعد نہ پڑھنے میں نوازم جعفر تیار بندے بڑے مشکل نار بڑی مشکل نار مجلس ہنتے آندر اوکھے اوکھے آندر آندھے رو مانا گال کھول تاکر بندے رو دے نکلن میں کہا شاہ جی میں امتیز آکا میرا حوصلہ نہیں پہنکا انہا کہا میں سیدہ علی مدینہ دس دمائیاں پڑھتوں میں کہا جی وجہ فرمیدن آج چاند او دھییاں مجلس سے چانیاں بیٹھی ہیں جنہاں میں ذاتی طورت جاننا جو رشتہ داراں شاہدی دے بھی نہیں یعنی پردے دائے میں آرے جو کسے غیر مارن دی ساڑے چیرے تے نپوے ایڈیاں پردے دار ہیں رشتہ داراں شاہدی دے بھی نہیں لیکن اس ہیں نورو مانا یہ میربانی کر پڑھ یار میں دستان توں پڑھ میں کہا جی فرماؤ آگا مذر چرا دی فرمایا جا فرط یار نبندے انداز پنجتر دے آرے دیا تا پتران توں سنجا رکسار تانو کایس سچیندی راندی آئی پتر چھوٹن بھیرا میرا کھو مادہ بدلہ یا پتر لیندن تیری زمین مولا بخت ناری پتر میرے چھوٹن برا میرے کوئی مادہ بدلہ یا پتر لیندن پتران دا مون چمکیا دی منجو مدینہ چھوٹن میرا لگ دا کھوٹن نانے دی کبر تے بھائی تڑھ جی مدد کرائے میری عبادت ہو نانے دی کبر تے منجو میری انچاند گزار شاتن پتر بطول دے ٹوڑا ہے پوان دی باہن لگن غصان گرادہ حق نہ پا ہے بھائی ازن جی تسا پوان دی نہ بہو کیوں تسا امیرو میں مدلا دا غریب ہوں میں پوان دی بہنا تسا سران دی بھائی مسائب دیعشق لوگو مرے پاس میں کہے میں ختم دیکھا تسا امیرو میں مدلا دا غریب ہوں میں نانے دی پوان دی بانا تسا سران دی بہو میں توان پہ ویتا تسا میں پہ ویت دیو عبادت جاری ہے تصنع بنا وردہ میں قائل نہیں ہانجو آسی جستے ملکہ شام دی مور عرصن سے راندی بہ گئے حسین پواندی بہ گئے حسین ادن بھائی جیدی ہے اللہ امہ کی ٹیم نانن پیغام دیو حسن اٹھے نانے جی کبر تچیرے رکھے مردم جی آباد اچھ بیادن نانا نانا مجبور دیدہ پتر دستان آگئی امہ بیمان مجرسہ آرگلے پڑھے گئے ترے چار مجرسہ سی روزانہ پڑھے گئے روحانیت مجلسہ مجبور دیدہ پتر دستان آگئی امہ بیمان جو کیا لے دنیا دا بہت نصیب بندہ جیدی عبادت نوزی تربیہ شبیر نانا دی کبر نا لپٹ گئے روح کیا دا یہ امیرے اس امیر آر پیغام دیتا ہے مغریب تندہ سلحہ امہ بیمار نہیں امہ زخمی مغریب تندہ سلحہ مغریب تندہ سلحہ کیا مقبول مجلس ہے امہ بیمار نہیں نانا بیمار ہو روح امہ زخمی دھویں براغ سجے کھبے نانے دے سجے کھبے کلو کے پیادیں سانو ڈاس سلطان نبی آدہ ذرا کبر تو باہر آکے او کیوں ماری آئے انا مسلمانا ساڑی ماں نو دارتے نانا ساڑی ماں تس بھی نہیں پڑ سکتی جڑے ہتھا نو چندہ او تروٹ گینی